اردو دنیا کے ناظرین اسلام علیکم چین نے بھارتی فوج کو بغیر ہتیاروں کے لڑنے پر مجبور کر دیا اسلحے کے بغیر کیسے لڑیں گے بھارت کی سینہ سے فوجی گھروں کو بھاگنے لگے چین بھارت کے اندر گھسنے کو تیار مودی سرکار اور بھارتی فوج سر پکڑ کر بیٹھ گئے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چانل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں ناظرین چین نے بھارتی فوج پر بڑا حملہ کر کے اس کی بولتی بند کر دی چین نے اپنے جدید جنگی ہتیاروں سے بھارت کی فوج پر اپنی دھاک بٹا دی لداک میں واقعہ بھارتی فوج کے اڈے پر چین نے اپنی کمال مہارت سے انتخائی کامیاب کاروائی کی جس کو دے کر بھارت کی فوج بھی حیران رہ گئی چین نے اپنی کاروائی میں بھارت میں فوج کا اسلحہ اور خوراک کا نکارہ بنا دیا یہ جنگی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس نے اس طرح ساری دنیا میں ہلچل مچا دی لیکن چین نے یہ بھی کر دکھایا بھارتی فوج جس کو اپنی مہارت اور تعداد میں زیادہ ہونے پر بہت زیادہ گروہ تھا چین نے اس کی چھترول کر کے خود کو دنیا کی سپر پاور ثابت کر دیا بھارت کی فوج کی یہ حالت دے کر بھارت کی عوام مودی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے نہ اسلحہ ہے اور نہ ہی خوراک چین کے خلاف کیسے لڑا جائے بھارتی فوج سے فوجی گھر کو بھاگنے لگے چین بھارت کے اندر گس رہا ہے ایسے حالات میں فوج سے فوجیوں کا گھر بھاگ جانا تباہ کن ثابت ہوگا کسی بھی طرح سے چین کو روکنا ہوگا نہیں تو یہ بھارت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے بھارت کے خفیہ دارے کی ریپورٹ مودی سرکار کو پیش بھارتی فوج کی ایسے حالت دے کر مودی اور بھارتی آرمی چیف نے سر پکڑ لیا کیونکہ بھارت اور چین کے درمیان فوجی اور صفارتی سطح پر جاری بات چیت کے باوجود سرحد پر کشیدگی برقرار ہے اور دونوں جانب سے حقیقی کنٹرول لائن لسی پر فورسز میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھا جا رہا ہے ایسے وقت پہ جب مشرقی لڈاک میں لسی پر وادی گلوان اور پینگونگ جھی کے تعلق سے بھارت اور چین کے درمیان حالات پہلے ہی سے کشیدہ تھے ڈیپسنگ کے علاقے میں بھی بڑی تعداد میں چینی فوجیوں کے جمع ہونے کی اطلاعات ہیں بھارتی ذرائع بلاگ میں اس حوالے سے متعدد خبریں شائع ہوئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ دولت بیک آلڈی میں بھارتی فضائیہ کی بیس سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیپسنگ میں وائے جنکشن یا پھر بوڈل نے کہہ جانے والے علاقے میں چین نے بڑی تعداد میں فوجی تائیونات کر دی ہیں اس طرح کی تمام خبریں بھارتی فوجی ذرائع کے حوالے سے آئی ہیں جس کے مطابق چین نے اس مقام پر بڑی تعداد میں فوج کے ساتھ بھاری فوجی گاڑیاں اور خصوصی فوجی ساز و سامان بھی جمع کر رکھا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں دوہزار تیرہ میں بھی چینی فوجیوں نے ٹینٹ نصب کر لیے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان ہفتوں کی بات چیت کے بعد معاملہ حل ہوا تھا ناظرین ادھر بھارت کی جانب سے بھی سرحت پر فوجیوں کے بھیجے جانے کا سلسلہ جاری ہے سری نگر لداخ شہرہ پر بھارتی فورسز کی ہنگامی نکلو حرکت کا سلسلہ جاری ہے لشکروں کے کافلے فوجی ساز و سامان بکتر بند گاڑیاں توپیں اور دیگر جنگی ساز و سامان کشمیر سے لداخ کی جانب منتقل کیے جا رہے ہیں جنگی تیاریں فضاء میں گشت کرتے دیکھے جا سکتے ہیں روسی ساخت کے بھارتی فضائیہ کے یہ بیشتر تیاریں کشمیر میں پلواما کی ایر بے سے پرواز بھڑتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ خصوصی فوجی دستوں کو ایلیسی پر تائیونات کرنے کے لیے لداخ پہنچا رہے ہیں بھارت اور چین کے درمیان سرحق پر کشیدگی کم کرنے کے لیے فوجی سطح پر کئی دور کی باتچیت ہو چکی ہے اور سفارتی سطح پر اب بھی جاری ہے فوجی ذرائع سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ فریکین نے سرحق پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے تاہم زمینی سرگرمیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے اور حالات اب بھی کشیدہ ہیں بھارت کے ایک موقع انگریزی اخبار نے لکھا ہے کہ لیپ سنگ کے بورل نیک علاقے میں اس وقت چینی فوج جہاں موجود ہے اسے اگر بھارت کے نظریے سے دیکھا جائے تو چین کی فوج بھارت میں لسی کے تقریباً 18 کلومیٹر اندر ہے اخبار کے مطابق اس سلسلے میں جب بھارتی فوج کے ایک ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس پر کہا کہ اس خبر کی نہ تو تردید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تصدیق کی جا سکتی ہے ناظرین بھارتی فوجی سربراہ منوج نروان لدہ کے دو روزہ دورے سے واپسی کے بعد آج نئی دہلی میں سیاسی قیادت سے ملاقات کرنے والے ہیں جہاں وہ لسی کی صورتحال کے بارے میں حکومت کو بریف کریں گے بھارتی فوجی سربراہ نے بادی گلوان میں چین اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے بعد علاقے کا دورہ کیا اس تصادم میں بھارت کے ایک کرنل سمیت بیس فوجی حلاق اور درجنوں زخمی ہوئے تھے اس دوران بھارت کے سابق وزیر دفاع ایک کی انٹونی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لسی پر بھارت اور چین کے درمیان کئی مقامات پر اختلافات رہے ہیں تاہم وادی گلوان سے متعلق بھارت اور چین کے درمیان پہلے سے کوئی تنازان نہیں تھا اور یہ بھارت کے سرزمین رہی ہے وہاں بھارت کی خودمختاری بغیر کسی تنازع کے رہی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے وادی گلوان میں بھارتی فوجیوں کی حلاقت کے بعد کل جماعتی میٹنگ طلب کی تھی اور پھر اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر نہ تو کوئی داخل ہوا اور نہ ہی اس کی ایک انچ زمین کسی کے قبضے میں ہیں لیکن بھارتی میڈیا نے سیٹلائٹ سے وادی گلوان کی لی جانے والی جو تصویریں شائع کی ہیں اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہاں چینی خیمیں نصب ہیں اور تعمیراتی کام بھی جاری ہے سابق بھارتی وزیر دفاع ایک انٹونی کا کہنا ہے کہ وادی گلوان میں چینی فوج کی تعمیراتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پینگونگ جیل میں بھی چینی فوجی اپنی پوزیشن روز باروز مستحکم کر رہے ہیں اور بھارت کی پرٹرولنگ کا دائرہ بہت کم ہو گیا ہے ناظرین یہ امر واقعہ ہے کہ بھارت کی جنونی مودی سرکار اپنے توسی پسندانہ آزائم کی بنیاد پر آج پاکستان ہی نہیں چین کی خودمختاری میں بھی اپنے شرارتی ذہن کے تحت دخل در معقولات کر رہی ہے اور اس طرح وہ پورے کھتے اور تمام اقوام عالم کا امن و سلامتی دعو پر لگا رہی ہے پاکستان اس حوالے سے عالمی برادری کو مسلسل آگاہ کرتا رہا ہے کہ بی جے پی کی مودی سرکار کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے کھتے کی امن و سلامتی کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں اس لیے عالم قیادتوں اور اداروں کو بھارت کے توسی پسندانہ آزائم کی آگے بند باننے کے لیے موثر کردار ادا کرنا چاہیے بے شک پاکستان امن کا دائی ہے اور کھتے میں قیام امن کے لیے متعلقہ علاقائی اور عالمی فارمز پر کردار بھی ادا کرتا ہے مگر اس کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری سے بہر صورت تطابیر نہیں کرنا چاہیے مودی سرکار تو اپنی اندھی طاقت کے زام میں بدمست ہاتھی کی طرح سب کچھ تحس نحس کرنے پر تلی بیٹھی ہے اگر بھارت کے توسی پسندانہ آزائم اسی طرح مرقرار رہے اور وہ پاکستان کی سلامتی تاراج کرنے کی منصوبہ بندی میں مگن رہا تو پاکستان اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے بھارت کو ستائیس فروری سے بھی تگڑا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے عالمی قیادتوں اور اداروں کو یقیناً اس کا بکھووی ادراک ہوگا کہ دو ایٹمی ممالک میں مقاعدہ جنگ کی نوبت آئی تو کہ کتنے مزر اثرات مرتب ہوں گے اس کے باوجود اقوام عالم کی جانب سے بھارتی آزائم کو بام کر بھی مسلسل مسلحہ سے کام لیا جا رہا ہے اور مقبوزہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے علاوہ کنٹرل لائن پر مسلسل جاری رکھی گئی اس کی اشتعال انگیزی پر بھی محض زبانی جمع خرچ والی مضمتوں اور رسمی قراردادوں کی منظوری کے سوا کوئی امل اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے بھارتی حوصلے مزید بلند ہوئے اور اس نے خود کو علاقے کا تھانے دار سمجھتے ہوئے کھتے کے چھوٹے ممالک نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش کے علاوہ چین کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیا اور لڈاک سے ملکہ چین کے علاقے پر کشمیر کی طرح تسلط جوانے کے اپنے دیری ناخواب کی تکمیل کے لیے لڈاک میں چین کی سرحت کے قریب فوجی نکلوں حمل بڑھا دی چنانچہ چین کی پپس لیبریشن آرمی نے بھارتی سورماوں کی لڈاک کے اندر جا کر وہ ٹھکائی کی کہ انہیں عملاً چھٹی کا دودھ یاد آ گیا مودی سرکار کے ہوش پھر بھٹکانے نہ آئے اور بھارتی فوجیوں نے چینی فوج کو اشتیال دلانے کا سلسلہ جاری رکھا جس پر چین کی فوج نے پھر بھارتی فوج کا وہ حشر کیا کہ مودی سرکار اب خوط میں دنیا کو اس کی داستان سنانے کی بھی پوزیشن میں نہیں رہی نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورسپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں